کلاس نائب کی کلاس ہے جس میں سبب نمبر پانچ آب کی گین جس صرف پہلے والی کلاس میں ہم نے اس کو سمجھا دیا یہ ایک ڈرامہ ہے جس جو رکھے ڈرامہ حدیب تنبیر جس کے مسنف ہے انہوں نے لکھا اس ڈرامہ میں بچوں کی ذہنیت کو مجھے نظر رکھتے ہوئے یہ ڈرامہ تحریر کیا گیا ہے اس ڈرامہ میں مقالمات کے ذریعے دلچسپ مقالمات کے ذریعے سورج اور ستاہوں کی دلچسپ معلومات فرار کی گئی تو یہ بچوں کی ذہنیت کے مطابق یہ پورا ڈرامہ لکھا گیا ہے آپ کی یہ ڈراصل ایک ڈرامہ ہے جس میں کچھ سائنسی معلومات بچوں کو فراہم کی گئی دی گئی ہے اب اس میں جیسے کہ ستارے کیا ہے سیارے کیا ہے سورج کیا ہے تو ستارے کیا ہوتے ہیں سیارے کیا ہوتے ہیں یہ بتایا ہے کہ زمین بھی ایک سیارہ ہے سیارہ کیا ہوتا ہے تو سیارہ اور ستارے کیا ہوتا ہے یہ سب بتایا ہے تو ستارے جو ہیں زمین سے بہت چورے لیکن زمین سے بہت بڑے ہیں یہ بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ستارے جو ہوتے گھرم ہوتے سیارہ گھرم نہیں ہوتا اور سیارہ جو ہے ستاروں کی روشنی سے آئینے کی طرح چمکتا ہے جس طرح آئینہ اپنی روشنی سے بھی چمکتا کسی دوسری روشنی نے آنے پر آئینہ چمکتا ہے اس طرح سیارہ چمکتا ہے اور ستارہ جو ہے اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے ستارہ گھرم ہوتا اس لیے اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے سیارہ جو ہوتا ہے وہ گھرم نہیں ہوتا اب اس طرح سے یہ فرق بتایا لیا سیارے وہ ستارے میں تو یہ بتایا سیارے جو ہیں سورج کے آس پاس چکر لگاتے رہتے ہیں سورج کے آس پاس گردش کرتے رہتے ہیں لیکن اور دوسری بات ہے کہ سورج ہمارے کے اتنا ایم ہے اگر سورج نہ ہو تو دنیا میں زندگی نہ رہے ہر جاندار کے لیے سورج بہت ضروری ہے جو ضروری ہے کہ سورج کی روشنی سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور سورج نہ سورج اگر نہیں ہوگا تو زمین کے اوپر نہ تو ہم زندہ رہیں گے نہ پیڑ کو دے نہ جانبار کوئی چیز جو جاندار ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی آپ بارش کریں گے نہ ہی پانی گرے گا نہ ہی دوسری بنے گی نہ ہی کوئی دا تو اس طرح زندگی کا نظام درم برم ہو جائے گا تو سورج ہماری زندگی کے لیے بہت اہم و ضروری ہے تو اس طرح اس پورے سبق میں جو ڈراما ہے ہمیں آگ کی گین سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سورج اور ستاروں میں کی کیا ضرورت ہے وہ سیارے میں اور ستارے میں کیا پڑھ باتا ہے تو اس طرح یہ ڈراما مختصصا ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کے دوسرے سوالات کی طرف آتے ہیں کیونکہ سبق پر ہم سمجھ چکے تھے اور سبق کے بعد اب ہمیں اس کے سوالات کو سمجھ جائے تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا چھوٹا سا ڈراما تھا جس میں تین کٹار تھے ہیں علی، خالد اور نعیم ان تینوں کے مقالبات کے ذریعے یعنی تینوں کی آسکتوں کے ذریعے باتشیت کے ذریعے ہمیں سائنسی معلومات دی گئی اس طرح یہ ڈراما مکمل ہوتا ہے اب اس کے بعد اس کے کچھ معروضی سوالات آتے ہیں معروضی سوالات ہیں اگر میں خالی جگہ پھٹی جئے تو خالی جگہ جو بہت آسان ہے آپ اسے اس سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے جیسے پینی خالی جگہ ہے اس کی معروضی سوالات کی کہ ڈراما اچھا کچھ الفاظ بھی دیئے تو مناسب الفاظ ہو وہ اس کو ماں لکھا جائے تو آپ کو ڈھونڈنے کی نظمت بھی نہیں ہے وہی آپ شیٹ کر کے لئے بھی ایک سوال خالی جگہ ہے وہ کرنے کا بھی آتا ہے تو اس میں کبھی مچھ الفاظ بھی جاتے ہیں کہ جو صحیح اور مناسب الفاظ ہیں وہ اس خالی جگہ میں مرے ہیں تو اس طرح یہ خالی جگہ کا ایک پانچ نمبر کا سوال آتا ہے اس لئے خالی جگہوں کو بہت دیان سے بہت سوچتے ہوئے لکھنا ہے خود اس میں آپ کو پڑھنے کی مہارت ہونا چاہیے ریڈنگ اسکلز بہت پاورفل ہوئے چاہیے تاکہ آپ فوراں پڑھ کے سمجھیں اپنے سے پہلی خالی جگہ میں لگا ہے ڈراما جوان کا لفظ ہے تو ہم نے ڈراما کس جوان کا لفظ ہے ہم نے پڑھا ہے ہنانی تو یہاں میں فوراں ہنانی تو ہم نے پڑھا ہے سم کا اس سببک پہ مالک ڈراما کس جوان ڈراما لفظ ہے ڈراما جوان کا لفظ ہے اب خالی جگہ یہ بڑھنے کی یونانی اس طرح یہ خالی جگہ مکمل ہوگا ہے ڈراما جوان کا لفظ ہے تو اس طرح سے آپ کو یونانی بڑھنا ہے دوسرے میں ڈرامے کے معنی کر کے لکھانا ہے تو دوسرے میں خالی جگہ دوسرے سے خالی جگہ ڈرامے کے معنی کر کے لکھانا ہے کر کے دکھانا ہے اگر آپ اس پر بھیان نہیں دیں گے کہ یہ ایک نمبر کے سوال آپ کو نقصان پہچائی اس لئے اس پر غور کرنا ہے اور پڑھنے میں مہارت حاصل کرنا ہے روز ڈیلی 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 پا چپنر کو پڑھنا ہے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کی مہارت حاصل ہو اور ساتھ میں لگنے کی لگنے کی تو پڑھنے کی پڑھنے کی پڑھنے کی خالی جگہ پڑھنے کی خالی جگہ نے ڈیلی ڈیلی میں اجزائی ترکیجی میں چیزوں کو ضرور پرار دیا اب اس میں نام رکھنا ہے ارستو عرصتو نے ڈرامے کے عزائے ترقیم میں چھ چیزوں کو ضروری منا دیا اب اس میں صرف عرصتو نام کتلا ہے عرصتو اس طرح ہوتی ہے تیسری خالی طرح ہوتی ہے نمبر چار آتا ہے کہ ڈرامہ بنیادی طور پر کس کی چیز ہے اسٹیج کی چیز ہے تو ڈرامہ بنیادی طور پر خالی طرح ہوتی ہے اسٹیج 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 کی چیز ہے اس طرح بہت آسان ہوتے ہیں جسے بہت اچھا ہوتا وہ فوراں پہنچے سمجھ کے نہیں سکتا ڈرامہ آج کی گیٹ کے مصنف کا نام تنبیر احمد ہے تنبیر حمد تنبیر نمبر پانچ ہے جانے کے مصنف کا نام حمد تنبیر اس طرح بھر سکتے ہیں تو اس طرح یہاں کی پانچ پانی جگہیں وہ کمبل ہو جائیں گے حمد تنبیر میکنی گے تو پانچ Нمبر کا مقصان ہے یہ واقوسی بہت چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور اس میں خالی جگہ آپ کو کو کرمے کا یہ سوالات ہے اس کے یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے اب علی والا سوال کا اپنی دعوہ خالدہ کا عبدے والا ہے در سے زندوں پر صحیح غلط کی نشان رہی تھی ہے اب صحیح غلط بتانا ہے آپ کو ہماری زمین ایک سیارہ ہے یہ صحیح ہے صحیح غلط بتائی ہے صحیح غلط صحیح غلط میں پینا والا صحیح ہے کیونکہ ہماری زمین ایک سیارہ ہے یہ صحیح جو کہ ستارہ لیکن سیارہ ہے اور ستارہ گرہ ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے دوسرا جو رہے ہوتی صحیح ہے گرہ ہوتا ہے ستارہ گرہ ہوتا ہے سیارہ گرہ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ستارے صدرت کی ہم چکل لگاتے ہیں ستارے یہ غلط ہیں سیارے لگاتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے اس لیے ہمیں کہیں پریشانی نہیں آئی اور پڑھانے ہی ہے جاڑ بلد صلاح تھنکت ہوگا اس لئے پڑھنے کی بیٹی زورت کرنا ہے نمبر چار میں تن کے ہڈاتے ہی گین آسمان پر اڑ گئی ہے یہ بھی صحیح ہے یہ آج میں ہے تو اس طرح یہ چار چار نمبر والا صحیح صحیح ہے پانچ نمبر میں سورج میں یہ بڑھی ہوتی ہے یہ صحیح ہے اس طرح آپ کے لئے صحیح غلط کا بھی ایک سوال آتا ہے جو پانچ نمبر کی حصیت کا ہوتا ہے پانچ نمبر بہت قہم اور قیمتی ہوتے ہیں ہر سٹوڈنٹس کے لئے اس لئے اس کا قرآن ہے صحیح غلط کی صحیح ہونا اور خالی جگہیں بھی صحیح آنا چاہیے صحیح بننا چاہیے ہر اس کے بعد ہے مختصر ترید سوالات سیارے کتنے ہیں کہ ہم نے پڑا سیارے نو ہیں تو اس طرح سیارے کتنے ہیں سیارے نو ہیں سیارے کتنے ہیں نو ہیں سورج کے گھر میں چکل لگاتے ہیں کون لگاتے ہیں سورج کے گھر یعنی آسپاس سیارے چکل لگاتے ہیں سر سیارے دوسرے میں سیارے آپ کو سوال میں آکے شامل کرتے ہیں تو یہ جواب کمپیٹ ہیا سیارے 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 اس کی سیارے کتنے ہیں تصمیم یہ تشدیب اور علیؑ رے جھتھاڑی ہے تو اس طرح سیارے لکھنا ہے تو یہ دو سوال آتے ہیں مکمل ہوتے ہیں کہ سیارے کتنے ہیں تو سیارے نو ہیں سورج کے گھر کون چکل لگاتا ہے تو سورج کے گھر سیارے چکل لگاتے ہیں اس طرح آپ کے دو سوال ہوگا ہے اب مختصر سوالات کا پیلہ اس درابے کے کردار کے نام لکھئے یہ بہت آسان ہے یہ مختصر کا پیلہ مختصر مختصر قریم پر یہ مختصر کا پیلہ جواب ہے جواب ہمارے جواب ہمارے کا یہاں لکھتی ہے اب پوچھا جا رہا ہے کہ اس جلالے کے کرداروں کے نام لکھئے تین کردار ہے ہمارے پڑا ایک تو خالد ہے دوسرا نائی ہے اور دیسرا آئی ہے یہ تین بچے ہیں ان کے نام لکھئے ہیں یہ اس کے ایک مین کردار ہی انہوں کی آباس کے مغادمات یعنی آباس کی بادشیر کے ذریعے ہمیں معلومات دی گئی تو اس طرح یہ تین اس کے کردار ہیں آجا اس کے بعد دیکھا ہم بادی کسی کہتے ہیں اب یہ ذرا سا تھوڑا سا بادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو بادی کہتے ہیں یہ یہ آپ تو یاد رکھنا ہے اور لکھنے کی بریکٹس کرنا ہے تاکہ بادی کسی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو بادی کہتے ہیں یہ جواب پر کرو اس طرح آپ کو ہر جواب لگنا آنا چاہیے کہ بادی کسی کہتے ہیں بادی کسی کہتے ہیں بادی جو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو بادی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے بیچ کی دو پہاڑوں کے بیچ کی بیچ کی جگہ کو بادی کہتے ہیں بادی کسی کہتے ہیں یہ جو پہاڑوں کے درمیان کی عدیس میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو بادی کہتے ہیں یہ بادی کسی کہتے ہیں یہ سوال کی جان پر آنا چاہیے بادی کسی کہتے ہیں تو پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو بادی کہتے ہیں اب اسی طرح اگرہ سوال نے اس کو کمپلیٹ کیا یہ دو سوال تھی مختصر کہ اب اس کے بعد تفصیلی جوابات میں سورج کی ہوشی نہ ہو تو کیا ہوگا سورج کی ہوشی نہ ہو تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے یہ ہم نے بڑا کہ سورج کی روشی نہ ہو نہ ہم زندہ رہ سکتے نہ جانبہ ہو نہ پیڑ کو دے اور سورج نہ ہو تو پانی ہوا دجلی کوئلہ کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تو سورج ہی سے تو سورج سے ہی ہماری تک نہیں ہے تو یہ نفسی نامان کا جواب ہے اس کو ذرا جہاں سے دیتنا ہے ہم نے کھا کہ اس کو کوئی بڑتی نہ ہو اتنا زیادہ ہے یہ تفصیلی ہے یہ ذرا بہت سواجن اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے اب یہ ہم نے سکتا کہ سیاری کتے ہوتے ہیں یا سیاری کنوں ہوتے ہیں تو سیاری کتے ہوتے ہیں اور سورج کے در دونچکہ تک آٹھا ہے تو سیاری کتے ہوتے ہیں سیاری کتے ہوتے ہیں یہ سیاری کچھ میں لکھنا ہے وہ نٹ آجے اس طرح یہ جواب آپ پر مختلفات اب تک سکتا ہے کہ گرامے کے کتار کے نام یہ تو آپ کے سامنے لکھیں کہ خالد نہیں والی گرامے کے کتار کے نام خالد نہیں والی اسی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کے واجی کی سکتے ہیں ان دو پہاڑوں کے دیس کی جگہ وہ واجی دیتے ہیں اس طرح آپ یہ مختصر نعیم کے جواب لکھیں گے اور مختصر جواب لکھیں گے تو یہ آپ کلی سوالات مکمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد تفصیل ہی سوال ہے تفصیل ہی بہت آسان ہے تفصیل ہی تھوڑا سا لکھنا ساڑا پہتا ہے بس جو ماجم کار ہو ماجم کار ہو اس کو تفصیل سے لکھنا ہے اب سورج نہ ہو تو سورج نہ ہو یا سورج کی روشن نہ ہو تو دا ہوگا یہ دو لوگ کیا ہوگا اس کے بارے میں لکھنا ہے سورج کی روشن نہ ہو تو جواب یہ بہت اچھے سے سمجھتے کہ اس میں ہی یاد رکھنا جیسے سورج کی سورج کی سورج کی جیسے کی روشن نہ ہو تو نہ ہو تو نہ ہو تو نہ ہم زندہ نہیں سکتے نہ جانبہ اور نہ کرتے سورج کی روشن نہ ہو تو نہ ہم زندہ نہیں سکتے نہ ہم زندہ نہیں سکتے نہیں سکتے اور نہ جانبہ نہ کرتے اور نہ جانبہ جانبہ نہیں سکتے جب ہمیں نہیں سکتے جانبہ اور 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 سکتے ہیں نہ جانبہ اور نہ جانبہ اور نہ پیئر خوزیں پیئر 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 خوزیں سورج سورج نہ ہون تو نہ ہون تو پانی ہوا بجلی ایم پانی ہوا بجلی بجلی بھی سورج کی ملہ سن کے ہیں اور ایم ایم کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو سورج بھی سے زندگی اس طرح یہ ناسم تفصیل ہی سما ہے بھلی ہو رہا ہے اس کو آپ کو بہت رہیں تفصیل بات لکھنا ہے چاہتے آپ کو اس کی سپریل اور لکھنے کی پریٹس ہو اور یہ جماع کی اچھی طرح سے یاد ہوگا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ جواب یاد کی اپنا مشکل ہو جاتا ہے لکھنے سے ہی یاد ہو جاتا ہے اس میں جو مشکل اتفال کے تیسے پیو، پوزے، سورج پانی کے ہوا، دنگی کے کوئے لے یہ سب مشکلیں بہت سا اس کو لکھنا ہے بار بار ہوتا چیتی ہو تو جواب بہت آسان تھا سورج کی روشنی نہ ہو تو کیا ہوتا نہ ہم زندہ لے سکتے ہیں اور نہ جانسوا بہت آتے ہیں سورج نہ ہو تو پانی ہوا تجھے لے کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی پیکن نہ رہو گا اور سورج ہی سے زندگی سورج سے ہماری زندگی ہے اس لئے سورج بہت چلکی ہے سورج سے ہی پورا نظام چلنا ہے سورج سے ہی پوری دنیا قائم ہے سورج میں بہت شفاء ہے جو جو ہماری زندگی کو پاکی رکھتے ہیں تو سورج ایک بہت تیمتی اور بہت اہرم ہے انسانی زندگی کے لئے اور اس سب اکرامے میں سورج کی ضرورت اور اہلیت کو بہت اچھے سے بچوں کو سب جائے کہ سورج ہر جاندار کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے سورج کے بہت سہتہ کی را بنتی میں اور سورج جو ہے اس کی ضرورت ہی ہماری ہماری دنیا میں پانی آتا ہے ہوا دینا ہوتی ہے دینا ہوتی ہے سورج کی وجہ سے ہی بنتے ہیں اب اس طرح سے سورج کتنا ہے ہوتی ہے اگر سورج نہ ہوا تو کوئی انسان زندہ نہیں لیسکتا اور انسان کیا جانور دیو کو دے یہ کوئی جو زندہ نہیں لیسکتا سورج کی گرمی اور سورج کی وجہ سے ہی زندگی اس زمین پر قائم رہتی ہے اس لئے سورج ہوچ تیمتی ہے بہت انسانی زندگی کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے تو اس جانور میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھائے اب اس کے بعد اگلا سوال ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے اب ستارے اور سیارے میں جو فرق ہیں وہ آپ کو سمجھ کے لکھنا لیں اور میرے بتایا آپ سے چیار رکھنا ہے اگر آپ زرادی نہ پروائی کریں گے تو یہ جواب نہیں کبھی آپ موسیقی